نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پانی سے جڑی بہتی ویشیش باتوں کے بارے میں جسے لوگ اکثر اپنے گھروں میں ایسی گلتیوں کو کرتے ہی رہتے ہیں انہی گلتیوں کو کرنے سے ہی آپ کے جیون پر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کا شریر ستر پرتیسط پانی سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے اور پانی کا ہی ہمارے جیون میں سب سے مہتوپورن ستھان مانا گیا ہے بینا پانی کے کوئی بھی ویکتی جندہ نہیں رہ سکتا ہے اور پانی سے ہی ایسے پریوگ کیے جاتے ہیں وشی کرن سے لے کر تنتر پریوگ تک کر کے ہی بہت سی چیزوں کو کیا جاتا ہے جنہیں ہم جدی آپ جانا چاہیں گے تو ہم آگے آنے والے ویڈیوز میں آپ کو اوشے بتائیں گے لیکن آج کیسے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ کے جیون میں پانی کس پرکار سے اثر ڈالتا ہے اور کس پرکار سے آپ پانی کے استعمال کو کر کے اپنے جیون کو ہی بدل سکتے ہیں تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے آپ سے سبسکرائب بھی اوشے کر لے کیونکہ ہم ہر روز لاتے رہتے ہیں ایسے ہی چپردس ویڈیوز جن سے آپ اپنے جیون کو سکمائی بنا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں ایک سکمائی جیون ساتھی دوستو اگر ابھی تک آپ نے کمنٹ باکس میں جی ماتا دی جی مالکشمی حرر مہادیو یا جی بجرنگ بلی نہیں لکھا ہے تو آپ پہلے اسے اوشے لکھ دیجئے کیونکہ کوئی بھی صوبہ کارہ کرنے سے پہلے ہمیں دیوی دیوتاؤں کے عاشروات کی ضرورت تو پڑتی ہے تو بینہ دیری کیے جی ماتا دی جی مالکشمی حرر مہادیو جی بجرنگ بلی اوشے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے تو آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے جانیں گے کہ پانی جو ہم پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے ہم کس پرکار اپنے جیون کو بدل سکتے ہیں دوستو جوتی ساسٹر کی طرح ہی واسطو ساسٹر میں بھی پانی، اگنی، وائیو، دھرتی و آکاس کو بہت مہتپون مانا جاتا ہے ان چیزوں کی اپنی ایک الگ دشا ہوتی ہے اور ان میں سے کسی بھی چیز کی دشا جب بدلتی ہے تو بیلنس بگڑ جاتا ہے جس کا اثر آپ پر پڑھنے لگتا ہے اسی لئے گھر میں بھی ان چیزوں کی تطو سے جڑی ہوئی ان چیزوں کو ان کے دشا کے انسار ہی رکھنا چاہیے جو پانی آپ اپنے جیون میں استعمال کرتے ہیں گھر میں پینے کے لئے نہانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کی استطیق بھی آپ کے جیون پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے کیونکہ ہمارا شریر ستر پرتیسط پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس کا ہمارے جیون پر خاص اثر پڑھتا ہے اگر آپ کے گھر میں پانی کی استطیق صحیح نہیں ہے تو اس کا اثر پانی پینے والے وقتیوں پر اوشی دکھائی دے گا ایسے لوگ پریشانیوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں ٹھیک نہیں رہ پاتے ہیں آئے دن بیمار پڑھتے رہتے ہیں یعنی کی پانی کی استطیق صحیح نہیں ہوتی ہے آپ کے گھر میں اور اسی پانی کو آپ پیتے ہیں تو اسے جیون میں پریشانیوں کو بڑھانے والا مانا جاتا ہے پانی سے ہی وشی کرن بھی کیا جاتا ہے اور پانی سے ہی منوکامناوں کی پورتی کے لیے پری诱ب بھی کی جاتے ہیں دوستو جن پانی کا استعمال آپ نہانے کے لیے کرتے ہیں اس پانی کی ٹنکی کو آپپوشش کریں کہ اتر یا اتر پورو دشاہ میں ہی رکھیں جس ٹنکی سے پانی نکل کر آنے والا ہے اس ٹنکی کو اتر یا پورو دشاہ کے بیچ مدد اتر پوروی دشاہ میں ہی رکھنا چاہیے دوستو پانی پینے کے لئے جس چیز کا آپ استعمال کرتے ہیں گئی لوگوں کے گھروں میں آرو لگا ہوتا ہے مٹکا ہوتا ہے یا فریج آدھی ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اسے اتر دیا پسچن دشاہ میں ہی لگائیں کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ پسچن دشاہ میں رکھتے ہیں اپنے پینے والے پانی کو اگر آپ پسچن دشاہ میں رکھتے ہیں اور ایسے پانی کو پینے والے ویقتی دھن و سمپتی کو اپنی اور کافی تیجی سے کھیچتے ہیں اور آپ کے گھر میں دھن و سمپتی کافی تیجی سے بڑھنے لگتی ہے اور یہی وہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے اور انہیں دیکھ کر کے بھی اندیکھا کر دیتے ہیں جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں جس سے کہ انہیں بہت زیادہ پریشانی بڑھنے لگ جاتی ہے آپ اس بات کا صدیع دھیان دکشن دشاہ کا استعمال کرتے ہیں پانی زیادہ پینے کے لیے پانی اس میں رکھیں گے اب اتر دشاہ میں بھی رہ سکتے ہیں لیکن پشن دشاہ میں رکھنے سے آپ کو اتیادک لاپ دیکھنے کو ملتے ہیں دکشن دشاہ پانی کے لیے اچھی نہیں مانی گئی ہے اور جو بھی لوگ دکشن دشاہ کا استعمال کرتے ہیں پانی پینے کے لیے پانی کی ٹنگی کے لیے ان لوگوں کو اپنے جیون میں بہت زیادہ پریشانیوں اور کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے پریوار میں جو بھی ان کا پریوار ہوتا ہے وہاں پر سبھی لوگ اشانت رہنے لگتے ہیں دھنہانی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے کیونکہ یہ دشا اگنی کی دشا ہے اسی لئے دکشن دشا کا استعمال آپ کو پانی کے لیے بلکل بھی نہیں کرنا ہے جب آپ سوتے ہیں پینے کے لیے پانی بھی رکھتے ہیں تو ایسے میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے کمرے میں کون سی دشا اتر دشا ہے کون سی دشا پورو ہے کون سی پشچم ہے کیول آپ کو انہی دشاؤں کا استعمال کرنا ہے پانی کو رکھنے کے لیے جو بھی پانیاں پیتے ہیں آپ وہیں رکھیں گے کیونکہ یہی ہے وہ دشا جو آپ کے جیون کو بناتا ہے آپ کا ہمارا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سبھی کا شریر ستر پرتیسط پانی سے ہی بنا ہوتا ہے اور پانی میں ایک ایسی عدبت سکتی ہوتی ہے جو سبھی پرکار کے ارنیرجی کو اپنی اندر دگنی تیجی سے کھینستا ہے پانی کے انے پریوگ بھی ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو وشتار سے بتائیں گے لیکن ابھی کے لیے اس ویڈیو میں آج کیسے ویڈیو میں کیولی تنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دے میں اجازت دھنے باد کمنٹ بوکس میں لکھنا نہ بولے جائے ماتادی جائے مالکشمی حرار مہادیو جائے بجرنگ بلی